قریشی صاحب کو اس بات کے اوپر آپ داد نہیں دیں گے ایک ڈوزیر انہوں نے بنایا زبردست قسم کا قوام متحدہ میں پیش کیا بھارت کو بے نقاب کیا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے اپنے قارٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایک سٹرانگ جو ہے وہ سیکیورٹی ٹائز اسٹیبلش کر رہا ہے جو ڈوزیر بھیجا گیا ہے اس میں ویڈیو فلمیں ہیں ڈاکومنٹس ہیں دوسرے شواید ہیں جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہے اس کی بڑی ہمی ہے تھا اس سے پہلے انڈیا جو ہے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی شروع کر چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے تو انہوں نے کہا ایٹم با مامنے روزہ قیامت کا لیے نہیں بنایا ہے وہ دیکھ بڑا پریشر پر ایک بار میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا تو زندگی کا پہلا رومینس ہی کشمیر تھا سو میرا خیال ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو سیچویشن ہے یہ اس طرح کی ہے برکس کا استعمال، قوارڈ کا استعمال، ٹو پلس ٹو کا استعمال، جی ٹونٹی کا استعمال اور انڈیا جو ہے وہ ریجنل پلئر ہے تو صحیح کشمیر کے معاملے میں سنجید کی کئی عالم ہے کہ دس سال کشمیر کمیٹی کے مولانا حضرت رحمان اڑپ کر گئے کشمیر کمیٹی کا انتقال ہو گیا رحمہ مرندرہ موڈی جی نے اس کو چیئر کیا کشمیر پہ کسی کا دل نہیں دکھتا جائیں دوستو میرا بھارت مہانیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ بھارت آسریلیا کے ساتھ 2 پلس 2 میٹنگ کر رہا ہے جیسے کہ بھارت USA کے ساتھ کرتا آیا ہے 2 پلس 2 میٹنگ کے لابا برکس, قوارڈ, G20, UNSC میں بھی بھارت نے افغانستان کے ایشو کو اٹھایا اس پہ پاکستان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ بھارت دنیا کے سب ہی بڑے گروپس کا میمبر ہے اور یہ بڑے پلیٹفورم سے وہ پاکستان کو جھٹکا دیتا رہتا ہے وہیں دوسری اور پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں مسلمانوں کا درد بہت ہوتا ہے لیکن چائنہ میں اویگر مسلمانوں کا درد نہیں دکھتا آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے کمار چیما اور حارون عشید نے بھارت کو آگی جاتا دیکھ کے اپنے دکھڑے روئے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی دبائیے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے جا ہند جا بھارت قریشی صاحب کو اس بات کے اوپر آپ داد نہیں دیں گے ایک ڈوزیر انہوں نے بنایا زبردست قسم کا قوام متحدہ میں پیش کیا بھارت کو بے نقاب کیا اس پہ تو انہیں دے نا کوئی طریقہ نکالیں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں میں دیر ہی موپتہ موپتہ میرا اپنا دل چاہتا ہے وہ وزارت خارجہ نے بنایا قریشی صاحب وزیر خارجہ ضرور ہیں اب وہ تھوڑا سا کرڈٹ انہیں دینا چاہتے ہیں ساتھ سال میں جی اور آٹھ ہزار گمشدہ افراد ہیں ان کا کوئی ذکر ہمارا میڈیا نہیں کرتا ہزاروں مضمون شپتیں ہیں پاکستان میں گمشدہ افراد ہیں جن میں بہت سے افغانستان میں ہیں صحیح اور تین ہزار آٹھ سو پچاس خاتین قسمت دریگی تین ہزار آٹھ سو پچاس اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں جو ڈوزیر بھیجا گیا ہے اس میں ویڈیو فلمیں ہیں ڈاکومنٹس ہیں دوسرے شواید ہیں کشمیر کے معاملے میں سنجید کی کئی عالم ہے کہ دس سال کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمن اڑپ کر گئے کشمیر کمیٹی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بنایا گیا فضل الرحمن اور فضل الرحمن صاحب کو رتی بڑا فضل الرحمن صاحب آن ریکارڈ ہیں ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے پرنٹڈ ہے کہ میں جہاد ہے کشمیر کو جہاد نہیں منتا جس آدمی نے یہ کہا اس کو کچھ عرصے کے بعد کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے وہ کہتے تھے افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے یہ صحیح تھی بات افغانستان میں تو ہو رہا تھا اور انہوں نے جیتا بھی مگر کشمیر کا جہاد میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا ان کے مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے کشمیروں کا ایک بار میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا تو زندگی کا پہلا رومینس ہی کشمیر تھا جہاں جاتے تھے مثلا انہوں نے ایک دبعہ تو یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے کسی کونسے کیپٹل تھا یورپ کے کسی ملکہ اچھا تو انہوں نے کہا ایٹم بام آمنے روزے قیامت کے لیے نہیں بنایا ہے وہ دیکھ بڑا پریشر پڑھ لکا ہے کشمیر پہ کسی کا دل نہیں دکھتا ٹارچر سلو میں لوگ پڑھیں دو برس سے کرفیو نافذ ہے اس کو تو جو انہوں نے کیا زرداری صاحب نے اور اس کو فضل الرحمن کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس کا مطلب ہے کشمیر سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے عمران خان صاحب نے کیا کیا جی کشمیر سے صفیر ہے وہ کہتے ہیں میں نے وہاں بات کی جہاں پہ یہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں میں سلامتی خاصل میں چلا گیا جناب والا صرف ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ چھے ہفتے کا ایک کورس کرائیں یا بارہ ہفتے کا کرائیں تین چار سو آدمی ٹرینڈ کریں ڈاکومنٹس بنائیں ان کو بریف کریں تین چار پانچ سو آدمی ٹرینڈ اوورسیز پاکستانیز لیٹریچر کے لیے فون کرتے تھے کہ ہمیں کوئی لیٹریچر دیں درد دل ہی نہیں ہے کام کا ہے وہ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں انڈیا آسٹریڈیا ٹو پلس ٹو منسٹر ڈائلوگ پہ اور بھارت جو ہے وہ کس طرح جو انسٹیٹیشنل پلیٹفارمز ہیں ان کو کس طرح یوز کر رہا ہے افدانستان کے حوالے سے ازاری بات ہے ایک چیز تو میں سمجھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انسٹیٹیشنل پلیٹفارمز کو یوز کر رہا ہے اور وہ کس طرح یوز کر رہا ہے ٹو ری گین اور ٹو کم اپ اپ دے پولیٹیکل اور سٹریجک پسپیکٹر و آن افگانستان یہ بڑی اہم چیز ہے جیسے کہ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن پہلے میں کیونکہ جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہے اس کی بڑی ہمی ہے اس سے پہلے انڈیا جو ہے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی شروع کر چکا ہے اور ابھی جو راجنات سنگھ ہے ڈیفنس منسٹر صاحب اور جو جے شنکر ہے انڈیاں فورن ایکسٹرنل فیرس منسٹر جو ہیں انہوں نے آسٹریلیا کے فورن منسٹر اور جو دیفنس منسٹر ہیں ان کو جو تھا وہ انوائٹ کیا ٹو بلس ٹو ڈائلوگ کے حوالے سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جو اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایک سٹرونگ جو ہے وہ سیکیورٹی ٹائز اسٹیبلش کر رہا ہے جس کو وہ افغانستان تک لے کے آنا چاہتے ہیں سو میرا خیال ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو سیچویشن ہے یہ اس طرح کی ہے کہ برکس اپنے برکس کا استعمال قوارڈ کا استعمال ٹو پلس ٹو کا استعمال جی ٹونٹی کا استعمال اور انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے ریجنل پلئر استعمال ہے تو سہی لیکن وہ افغانستان کے ایشو کو پرم این گلوبل انسٹیٹیشنل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اگر اس میں دیکھیں کہ جیسے کہ برکس نے یہ کہا کہ ہم تالیبان کو ریکنائز نہیں کریں کہ جب تک کوئی انٹرنیشنل لاؤ کی اسچورنسز نہ ہو ٹھیک ہے جی اور نریندرہ موڈی جی نے اس کو چیئر کیا اب اگر برکس یہ کہہ رہا ہے اور اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اب اس میں ظاہری بات ہے رشیہ اور چائنہ کی جو پوزیشن ہے وہ توڑی انڈیپینڈنٹ بھی ضرور ہے اور چائنہ نے تو اپنی فرسٹ ایڈ بھی بیج دی لیکن کہا جاتا تین ایک کروڑ ڈالر کے قریب انہوں نے کوئی پیسہ افغانستان میں بیجا چیزیں بیجی رشیہ کی اپنی ایک قسم کی پروچ ہے لیکن بڑے ٹف لائن لی تھی رشیہ کے پریزیڈنٹ نے بھی اس دن جو برکس کا سیشن ہوا اس نے امریکہ کو بھی رہو نے جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا انہوں نے جو ہے وہ طالبان کو بھی ٹف ٹائم دیا انہوں نے جو ہے وہ لیکن یہ جو ٹو پلس ٹو ڈالوگ ہے اس کی بھی بڑی برت ہے کیونکہ آسٹریلیا جو ہے وہ آسٹریلیا نے آرمی بڑی دیل افغانستان میں رہی ہے کیونکہ امریکہ اپنے تحادیوں کے ذریعے چیزیں کرتا رہا موسیقی